موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعليه والصحابه الامین لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد یحقی و یمیت بیده الخیر وہو وعلا كل شیئن قدی اور عبدالعود شریف نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لہذا سے بھی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم اینکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم اینکا حمید و مجید محترم ذمہ داران جماعت اس مجلس میں صویرے سے ہمارے ساتھ شریف اہل سنت والجماعت کی ذمہ دار ایک کثیر تعداد میں موجود مرد حضرات اور ایک کے مقابلے میں تین قواتین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ منظر ہر جگہ مجھے نظر آتا ہے اور مجھے خوشی بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں ہم مردوں کی کمائیگی کا احساس بھی ہونے لگتا کیا میسج ہے اپنے آپ میں کیا پیغام ہے اپنے آپ میں یہاں نظر دوڑاتا ہوں تو تلدھنے کی جگہ نہیں اور یہاں نظر دوڑاتا ہوں تو کنسیاں پالی ہیں مجھوار جو کچھ بھی رہی ہو میں حضرت بھائی سے بات کر رہا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے تو انہوں نے مزر جڑا عورتوں کے پاس میں وقت زیادہ ہوتا ہے میں نے کہا ایسا نہیں ہے عورتوں کے پاس میں وقت اتنا ہی ہے جتنا مردوں کے پاس میں لیکن عورتیں اپنے وقت کی تنظیم کرنا جانتی ہیں اور مرد شاید اس شعبے میں عورتوں سے کم تروا کر ہوئے لہٰذا آپ کی تثیر تعداد کو اس جلسے مخشام دیت کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ خصوصیت کے ساتھ میں دعا گو ہوں دعا گو تو اس پورے اجتماع کے حق میں ہوں لیکن آپ کا تذکرہ خیر خصوصیت کے ساتھ کیے وغیر مختبو کا حق ادہ نہیں ہوگا اللہ جزائے قرونے کے نایت کرے سبی حضرات کو اور خصوصیت کے ساتھ میں ہماری خواتین اصلاح معاشرہ کا یہ موضوع جتنا مردوں سے مطالق ہے میں سمجھتا ہوں اس سے کئی زیادہ آپ سے بھی مطالق ہمارے پازل پیش و مقرر اہل سنت والجماعات کے ذمہ دار اپنی مختصر سی تقریر میں بہت ہی پیاری بات دیں خواتین تو موجود ہیں وہی خواتین جو کل کو صلی اللہ علیہ کی والدہ انہی خواتین میں سے ایک خاتون تھی مہیندین چشکی رحمت اللہ علیہ ان کی والدہ بھی آپ خواتین میں سے ہی ایک خاتون تھی نبی آخر آپ کے اندر میں سے ہی ایک خاتون کو امتیاز حاصل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے کا حضرت خدیجت القدرہ عبدی اللہ علیہ لہٰذا آپ کی اس قصیر تعداد کے اندر میں یہاں موجودگی میرے لئے تعجوڑ کا باعث نہیں میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ نے اپنی تاریخ کو پڑھا ہے اور آپ نے اسی تاریخی غیرت تثبوت دینے کے لیے اس اجتماع کے اندر میں اپنی حاضری کو یقینی بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخلوق اللہ تعالیٰ کا کمبہ ہے لہذا مخلوق میں خدا کے نصدیق پہترین وہ ہے جو خدا کی کمبہ کے ساتھ میں اچھا سلوک ہے اپنی گفتگو کی شروعات اس حدیث کے خصوصیت کے ساتھ میں کر رہا ہوں سویرے کے سیشن میں یہ بات آئی تھی کہ اصلاع معاشرہ کا یہ موضوع صرف مسلمانوں کی حد تک محدود نہ رہے انسانی درد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا جو میرا درد ہے میرے ہم وطن بھائی کا بھی درد ہے جو معاشرتی مسائل آپ کو ہم کو درکار ہیں یہیں معاشرتی مسائل انہیں بھی درکار ہیں اور ان معاشرتی مسائل کے حل کے سلسلے میں اگر آپ اس حقاقی دین کے ذریعے سے کوئی حل پیش کرنا چاہیں گے تو ان کے لئے بھی وہ قابل خبول ہوگا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اس دین کی افاقیت دیکھئے اس کی یونیورسالٹی دیکھئے اور اگر تعالیٰ کے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اور اس مخلوق کے اندر میں اس دنیا کا ہر جاندار اور غیر جاندار آتا ہے کیونکہ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ اور یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کمبہ ہماری بات چک رہی تھی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے اور حدیث صحیحہ کے اندر میں آیا مخلوق اللہ تعالیٰ کا کمبہ ہے اور مخلوق سے مراد ہر وہ زیجان جو اس دنیا کے اندر میں رہتا بستا ہے اس کے اندر میں انسان بھی شامل ہے اس میں جن بھی ہے اور ان کے علاوہ اس کے اندر میں دیگر جانور بھی شامل اور اس مخلوق کے ساتھ میں جو اچھا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہترین مہترین حاضرین اصلاح معاشرہ کا کام کہنے کا کم اور کرنے کا زیادہ ہم اس قول اقرار کو ایک دوسرے کو گالیوں سے نواز نہ کوئی عیب نہیں سمجھا جائے اڑتا ہے دل اس بات پر جمعہ کے بیانات میں کبھی کبھی اس بات کا تذکرہ بھی کرتا ہوں آج تم ان القابِ خراب سے ان کو نواز رہے ہو کل کو خدا نخاستہ یہ اپنی اولاد کو انہی القابِ خراب سے نوازے کی مہدرم حاضرین یہ صورت حال ہے افراد اور جماعت کے کرنے کا کام اصلاح معاشرہ کا کام اور جب اس دین کے علم بردار اس دین کے نام لیوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جب اپنے گھروں میں گالی والی زبان استعمال کرتے ہیں تو وہ فرابت کے ساتھ ہمیں کنمینینٹلی زبان کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو گالی دینے کو فسق قرار دیا اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے جو مختلف درجات ہیں ان درجات کے اندر میں فسق بھی اپنا ایک درجہ رکھتا تو ہم فاسی کو فاجر کہلانا پسند کریں گے یا مومن کہلانا پسند کریں گے اصلاح معاشرہ کا کام اس موضوع سے تھوڑا سا آگے چل کر کے اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں جو فیملی کانسلنگ اور شرک پنچ آیت سے مطالبی ہے فیملی کانسلنگ کیا ہے اگر زبان کے الفاظ ہیں اور ہمارے لیے بہرحال ہیں تو عام پہم لیکن کھوڑا سا معنی بیان کرتا جائے کانسلنگ کہتے ہیں کسی معاملے میں مشورہ دینے اسی اعتبار سے اکلا حضرات کے لیے جہاں ایڈوکیٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہیں کانسل بھی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قانونی مشورہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں لہٰذا کانسل کہلاتے ہیں فیملی کانسلنگ خاندانی نظام کے اندر میں کوئی خرابی اگر آگئی تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے جو مشورہ دیا جاتا ہے اسے فیملی کانسلنگ کہتے ہیں خاندانی مشاورتی نظام کہہ لی جائے شہری زندگی ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہیں اور آج کل دور دورہ ہے نیوکیلیس فیملیز کا نیوکیلیس فیملیز سے میری مراد یہ میاں بیوی اور ان کے بچے اور یہ ہو رہا ہے کیونکہ اب گھر اتنے بڑے نہیں رہے کہ اس کے اندر میں سارا کا سارا کاندان سما سکے لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ جیسے کسی گھر کے پرد کی شادی ہو جاتی ہے وہ اپنی بیوی کو لے کر ایک الگ رہائش اختیار کر لیتا ہے پہلے چونکہ گھر بڑے ہوا کرتے تھے لوگ ساتھ میں رہتے تھے اور والدین کی اور گھر کے بڑوں کی سرکرستی حاصل رہتی جہاں نئے گھر کے اندر میں تھوڑی سی ٹھوٹ ٹھوٹ ہوتی دکھائی دی فوراں جو ہے گھر کے بڑے مل بیٹھتے تھے اور اس ٹھوٹ ٹھوٹ کو درست کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اب چونکہ نیوکیلیس فیملیز کا دور دورہ ہے میاں بیوی اور بچے لہٰذا جو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں انہیں لوگوں کو حل کرنا ہوتے ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کبھی کبھی یہ دونوں میاں بیوی اپنی کموری کی بنا پر اپنی ناتجربہ کاری کی بنا پر اپنے مسائل کو حل کرنے کی بجائے انہیں مزید پچھیرہ بنا جاتے ہیں مزید سنگین بنا جاتے ہیں ایسے مزورت پیش آتی ہے فیملی کونسلنٹ کہ ان کو کوئی بھلا آدمی آگے چل کر کے مشورہ دے کہ بھئیہ میرے تیرے حق میں یہ چیز بہتر ہے اور یہ چیز بری ہے اس کی نیک بخت کو بھی یہ سمجھائے کہ اگر تو تھوڑا قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر میں پیدا کر لے تو تیرا یہ بگڑتا ہوا گھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے بنا رہے گا بسا رہے ہیں لیکن یہ میٹھے بول بولنے والا کوئی فرد سامنے نظر نہیں آتا اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بگاڑ آنے کے بعد میں لوگ بگاڑ کو دور کرنے کی بجائے بگاڑ کا بائیس کون بنا اس پر زیادہ زور لگاتے ہیں ہمارے نظام خاندان کے خراب ہونے کا اور بگڑنے کا میں سمجھتا ہوں یہ ایک بنیادی بائیس بحث اس سے نہیں ہونی چاہیے کہ بگاڑ کا بائیس کون بنا بحث اس سے ہو کہ بگاڑ کو دور کیسے کیا جاسکتا ہے پالٹ فائنڈنگ مشن نہیں بلکہ دونوں کو ایک کومن گراؤنڈ کے اوپر لانے کی کوشش ایسے میں ایک کو سرزنی شکل کی جاتی ہے تو دوسرے کو بھی اچھنی جو بطلائی جائے رہتی ہے نحاج ہی چھوٹی سی بات لیکن اس رائے کا پروت بننے میں بہت زیادہ دیر نہیں لگتی بہامی اعتماد ہی تو ہے جو میاں بیوی کو آپس میں جوڑے رکھتا ہے ان کا تو کوئی رشتہ ان کے درمیان میں ہونے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا ان ہی رشتہ داروں کے درمیان میں نکاح حرام ہے لہٰذا اس بہامی اعتماد کی فضاء کو جب جب مقدر کرنے کی کوشش کی جائے گی تب کسی مسیحہ کو آگے بڑھ کر کے مسیحہ ہی کرنی ہوگی اور اس آلودگی کو دور کرنے کی کوشش کرنی فیملی کانسلنگ اسی کا نام ہے یہ خاندان کے بڑے بھی کر سکتے ہیں آپ کے ہم ور دوست احباب بھی کر سکتے ہیں اور آج تو دور ایسا بھی ہے کہ اس میں پروفیشنل میریج کانسلر بھی پایا جاتے ہیں ایسے افراد دن کا پیشہ ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اسدواجی معاملات کو ٹکایا رکھنے کے لیے مشورات ہیں اور مشورے کی باقیدہ فیز بھی لی جائے آپ کچھ نصیب ہے اس اعتبار سے کہ بغیر کوئی روپیہ خرچ کیے ویترین مشورے آپ کو مشاورتی کانسل دیتی ہے فیملی کانسلرز دیتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے جس کو سمجھئے معاملے کے اندر میں جب تک معاملہ جھگڑے کا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ اختلاف کا ہے اختلاف کے نظامیں بدلنے سے پہلے تو تو میں میں کو لے کر کہ تو تو میں میں والی پہلی سٹیج ہوئی یہ اختلاف والی سٹیج ہے اختلاف نظر جھگڑا میں تبدیل ہو جائے وہیں پر اس کو جو ہے نپ اندبر کرنے کی ضرورت ہے وہیں پر اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور یہی فیملی کانسلرز کا کام ہوتا ہے وہ دنیا کی اونچنیش سمجھائیں وجوہات بہت سی ہوتی ہیں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کی تعداد جب بڑھنے لگتی ہے اور خاندان کے اخراجات بڑھنے لگتے ہیں اور شوہر کی محدود آمدی بی بی کے ہاتھوں کے اندر میں تنگ پڑھنے لگتی ہے تب بھی شکایتوں کے انبار لگنے لگتی ہے تھوڑی سی قربانی اگر دیں گے دلوں کے اندر میں اس وقت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل کے طلبدار بنیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بھی نوازے گا اور پھر اس بات کا یقین رکھئے پیدا کرنے والے نے جس کو پیدا کیا اس کا مقدر اس کو پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ رکھا اس کی روزی اس کے حق میں مقدر کر رکھی ہے ہم اور آپ کسی کو کیا کھلاتے ہیں کھلانے والی ذات تو اس کی ہے ہم تو محض اکسیلہ تو توقع رکھیں اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو یارنے کی بجائے اسے بسائے رکھنے کی اسے قائم رکھنے کی اس پر ایک نسائلی حر بنانے کی کوشش کرتے ہیں فیملی کانسلنگ سے آگے شرع پنچائیت کے سلسلے میں چند ایک بات ہے یہ گفتگو ایسی ہے جو اسی انداز سے مجھے کرنی ہو کچھ واقعات ہیں جو آپ کو بتلاؤں گا یہ واضح کرنے کے لیے کہ آپ کا بھلا کہاں پر میاں بیوی کا تنازہ ہو یا پروپرٹی ریلیٹڈ کوئی میٹر ہو آپ کے لیے بہتر مدبازل کونسا ہے اس کا فیصل آپ کریں گے تھوڑی دن میں اللہ تعالیٰ پورٹ سے محفوظ رکھے آپ کو لیکن اگر کبھی جانا ہوا ہوگا تو دیکھئیے مہاں وہ ایک بڑا سا بورڈ آویزہ لیکن وہ مراتھی میں ہے جس سے آپ کی اور ہماری اجنبیت کچھ زیادہ ہی ہے لیکن پڑھنے کی کوشش کیجئے چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر میں ایک موازنہ کیا گیا میں آپ کو بتلا ہوں معاملات کے کیسس کے بڑھتے ہوئے بوجھ کے پیش نظر عدالتیں بھی یہ محسوس کرنے لگی ہے کہ وہ ایک وقت مقررہ کے اندر میں لوگوں کو انصاف دینے سے قاسد یہ اعتراف ہے اور یہ اعتراف بھڑلے سے کیا گیا ہے اس کے اندر میں یہ جو کہہ لیجئے کہ یہ حق شناسی ہے جو ظاہر ہوئی کہ ہم ان لوگوں کو جو ہم سے انصاف مانگنے کے لیے آ رہے ہیں اپنا حق مانگنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو ایک وقت مقررہ کے اندر میں انصاف دینے سے حق دلوانے سے قاسد لہٰذا کوشش اس بات کی کی جا رہی ہے کہ عدالتوں کے علاوہ متبادل ذرائع alternate dispute ریڈرسل تنازات کو ختم کرنے کے متبادل ذرائع کی تلاش عدالتوں نے پچھلے کچھ سالوں سے شروع کر دی اس کے اندر میں لوگ عدالت بھی ہے جن کے تعلق سے آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے اسی طرح سے arbitrator ہے conciliator ہے mediator ہے میں بتاؤں گا آپ کو کیا ہے یہ مختصر سے وقتی ان کے ذریعے سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ معاملات court میں فیصل ہونے کی بجائے ان لوگوں کے حوالے کی ہے کون ہوتا ہے arbitrator ہمارے عوضوں میں اسے سالس کہتے ہیں اسی طرح سے ہوتا ہے افہام و تفہین کے ذریعے سے معاملات کو طے کرنا اسے ہمارے یہاں پر conciliation یا mediation کہا جاتا اور court نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہ بڑھتے ہوئے معاملات کے بوجھ تلے courts کے لئے یہ ممکن نہیں رہا کہ ایک وقت مقررہ میں معاملات کا فیصل کریں لہٰذا انہوں نے ان مدبادل ذرائع پر بہت زیادہ زور دینا شروع کیا میں تذکرہ کر رہا تھا اس board کا جو آپ کو court میں نظر آئے گا court کے باہر court کے compound میں نظر آئے گا اس میں فائدے اور نقصانات اس طرح کی تقسیم کی گئی اگر آپ اپنا معاملہ court میں لے جاتے ہیں اور court کے ذریعے سے اس کا فیصلہ کراتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہیں اور اگر آپ کا معاملہ لوگ نیالے کے ذریعے سے arbitrator کے ذریعے سے میڈیٹر کے ذریعے سے اگر آپ فیصل کراتے ہیں تو اس کے کیا فائدے نقصانات کیا ہیں court کے ذریعے سے اپنے معاملہ یہ میں نہیں کہنا ہوں آپ دیکھئے یہ وہ board کہتا ہے جو آپ کو court میں آپ court کے باہر دکھائی دے گا کہا یہ ہے کہ ہمارے پاس میں آپ کا فیصلہ ہوگا ضرور لیکن اس کے لیے ایک rare معینہ مدد درکار indefinite time کب ہوگا یہ نہیں بتا سکیں اور کبھی کبھی ہستے ہستے یہ کہا گئی جاتا ہے کہ اگر باپ کی حیات میں معاملہ درج ہوا ہے تو کم از کم بیٹے کی حیات میں اس کا فیصلہ ضرور ہوگا سمجھے آپ نہیں سمجھے پھر ہسے ایک رنگے اگر باپ کی حیات میں کوئی معاملہ درج ہوا ہے تو اس کا فیصلہ بیٹے کی حیات میں ضرور ہوگا باپ کی حیات میں ہو نہ ہو بیٹے کی حیات میں ضرور ہوگا تو یہ غیر معینہ مدد ہے جو عدالت میں درکار اس کے برخلال ان مدبادر ذرائع میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کے معاملے کا تصفیہ ایک وقت مقررہ کے اندر میں ہو سکتا پھر دوسری چیز کورٹس کے اندر میں اکلا ہے ان کی فیصہ آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے لہٰذا کورٹ کے ذریعے سے فیصلہ کرانے کا جو طریقہ ہے جو پروسس ہے وہ اپنے آپ میں ایکسپینسیو ہے خرچہلو ہے خرچ کرنا پڑتا جبکہ ان مدبادر ذرائع میں آپ کو کوئی بہت زیادہ خرچ نہیں ہوتا پھر تیسری بار کورٹ کے ذریعے سے دیا جانے والا فیصلہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے نتیجے میں ایک فرق خوش ہو جاتا ہے جبکہ دوسرا فرق جو ہے اپنی جگہ ناخوش ہوتا ہے جبکہ سالس کے ذریعے سے افہام تخیم کے ذریعے سے ہونے والا فیصلہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو بہت سارے صورتوں میں دونوں فرقین ان کو خوش کرنے والا ہوتا ہے ایک ون ون سیچویشن ہوتی جہاں دونوں فرقین یہ محسوس کرتے ہیں کہ برحال ان نے اس بیس سہی ان کو کچھ نہ کچھ ملا پھر ایک چوتھی چیز ایسی بھی کہ عدالت کا ایک باقاعدہ نظام ہے نچلی عدالت اس کے اوپر کی عدالت اس کے اوپر کی عدالت نچلی عدالت نے اگر آپ کے برخلاف فیصلہ دیا آپ اپنی کورٹ میں چھلے گئے اپنی کورٹ نے بھی آپ کے برخلاف فیصلہ دیا آپ اس کے اوپر کی عدالت میں چھلے تو یہ ہیرارٹیل سسٹم اف کورٹ آپ کے معاملے کا آخری فیصلہ کرنے کے اندر میں اور بھی زیادہ بڑھ لیتا ہے جبکہ سالس کے ذریعے سے ہوا فیصلہ افہام متقہین کے ذریعے سے ہوا فیصلہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے اوپر لوگ اقین کم ہی کرتے ہیں پھر آپ سے پوشا گیا ہے کہ اس کے بعد آپ اپنے معاملے کا فیصلہ کہاں سے کروانا چاہیں کیا آپ اپنے معاملے کو اس عدالت میں لانا چاہیں گے یا ان متبادل ذرائع میں جا کر کہ اپنے معاملے کا فیصلہ کرنا چاہیں شرعی پنچائت اے میرے عزیزوں اے میری بہنوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اور آپ کے لیے ایک نظام رحمت کا حصہ ہے یہاں نہ کوئی خرچ ہے آپ کو یہاں نہ مجھے سے وکیل کی آپ کو ضرورت ہے یہاں پر کسی قسم کی تاظیر ہونے کا کوئی امکان نہیں اور ایک ایسے ماحول کے اندر میں آپ کے معاملے کا تصفیہ ہونا ہے جو دوستانہ ماحول ہے جو ایڈورسیریل نہیں ہے جو ایک دوسرے اتصال میں دشمنی نبھانے والا معاملہ ہے لہٰذا خدا کے بندوں بندیوں اپنے رب کے نظام رحمت کی طرف پڑھ دیں شریف پنچائت زندہ رہے گی اگر آپ اسے زندہ رکھنا چاہیں بفضل تعالیٰ لیکن اگر آپ اپنے معاملات عدالندوں کے اندر میں لے جانے پر ہی مصر ہیں تب تو پھر شریف پنچائت آپ کے لیے غیر محصر ہی ثابت ہوگی کسی دنی عدالتی نظام کے چلنے کے لیے دو ارکان نہات لازم ایک تو یہ کہ افراد کا اعتماد ہو اس نظم عدالت پر اور دوسرا یہ کہ عدالت اپنے آپ میں اپنے فیصلوں کو منوانے کی قوت رکھتی ہے کیونکہ وہ عدالت کا فیصلہ ہی کیا جس پر عمل پیرا لوگوں کو عمل پیرا کرنے کا فرقین کو عمل پیرا کرنے کی کوئی قوت ہی اس کے اندر میں لہٰذا میں نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا کسی بھی عدالتی نظام کے موثر اور کامیاب ہونے کے لیے دو چیزیں اعتماد ہو اور دوسرا یہ کہ عدالت کے اندر میں اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی قوت اور بھی کئی ایک مثالیں ہیں لیکن واقعی تنگی ہے تو یہ صورتحال ہے آپ دیکھئی پیسوں کے ذریعوں سے مانا یہ کہ زندگی کی ضرورت ہے ایک خاتون جس کے دو بچے ہیں اور شوہر نال آئے اگر اس کو چھوڑ کر کے چلا جائے تو اس کی تفالت کون ہے دنیا کے اندر میں تو بہرحال وہی اس کا ذریعہ تھا ہماری شریف انچائیت اس سلسلے میں بھی کوششیں کر رہی ہے اور آپ کو اپنے صادقہ شوہر سے یا آپ کے اسٹرینڈ ہزبر سے وہ شوہر جو آپ سے ضرور ہو گیا ہے اس سے بھی آپ کا حق و دلے کی قوت و سکت وہ رکھتی ہے لیکن آپ کا اعتماد ضروری ہے آپ یقین جانے یہ فیصلے ہو سکتے ہیں اور اپنے آپ کا موثر بھی ہو سکتے ہیں اس بات کو سمیٹھتا چلوں اعتماد آپ رکھیں عدالت کے اوپر شریف انچائیت کے اوپر یہ اعتماد بہار جب تک رہے گا شریف انچائیت ایک بہتر مدواجد کی حیثیت سے کام کرتی رہے اور ہمارے وہ عداریں ان لوگوں کے لئے خودشیت کے ساتھ نہیں کہنا چاہنا عربیٹریشن ان کنسیلیشن آئیک نام کا ایک قائدہ ہے عربیٹری جس کے اندر میں سالسی کے ذریعے سے معاملات کے تصویہ کرنا اور بہامی مفاہمت کے ذریعے سے معاملات کے تصویہ کرنا ان دونوں باتوں کو رکھا گیا شریف انچائیت فرقین کا تصویہ کرنے سے پہلے ان سے باقیدہ ایک ایگریمنٹ لیکھوا ہے کہ آپ اس معاملے کے اندر میں شریف انچائیت کو بہتر سالس تصویہ کرتی ہیں اور دوسری چیز یہ کہ شریف انچائیت کے ذریعے سے بہتر سالس جو تصویہ کیا جائے گا وہ آپ کو قابلہ ہوگی یہ عربیٹریشن ایگریمنٹ ہے اگر یہ ایگریمنٹ سمجھ لیجئے شریف انچائیت کے پاس میں ہے شریف انچائیت کی حیثیت ایک آرڈیٹریٹر کی ایک سالس کی ہو جاتا اور اس کے بعد شریف انچائیت جو فیصلہ کرنے گی وہ اپنے آپ میں حیثیت حاصل ہوگی ہامکہ پر ایک آجاتا ہے کہ شریف انچائیت کے فیصلہ کون مانے گا میں کہتا ہوں اگر آپ نے آرڈیٹریشن و انترزیلیشن آیت کے تحت جو گنجائشیں موجود ہیں ان کا استعمال کیا تو شریف انچائیت کے تحت جیسے اپنے آپ میں کارگر سبیل ثابت اسی طرح سے شریف انچائیت کنسیلیٹر کا رول بھی ادا کر سکتی ہے دونوں پارٹیز اس بات کے اوپر اقرار کریں کہ شریف انچائیت بحثیت کنسیلیٹر مفہمتکار کے طور پر جو بھی سیٹلمنٹ کرے گی ہم لوگ اس پر راضی ہوں اور یہ سیٹلمنٹ بھی اپنے آپ میں کاربیٹرل اوارڈ کی حیثیت رکھتا ہے دونوں کو قانونی حیثیت ہا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں اگر تھوڑا سا ہمارے طریقہ کار کے اندر میں ہم فرق لائیں تو شریف انچائیت عدالت کا ایک اچھا مدبادل ثابت ہو سکتی ہے میں تو کبھی کبھی اس زمن میں بھی سوچنے لگتا ہوں کچھ ایک اچھی مثالیں قائم کر کے بتائیے شریف انچائیت کے ذریعے سے ہمارے اسدواجی معاملات اور پروپرٹی ریلیٹڈ میٹرز کے اچھے سے تصفیح ہے اگر لوگوں کے سامنے آ جائیں گے کل غیر بھی آپ کی شریف انچائیت کریں گے یقین دن ہے لوگ آپ دیکھئے پریشان ہے لوگ کیونکہ وقت مقررہ کے اندر میں حق تو بہت دور کی بات لوگ انصاف سے بھی محروم اپنے آپ کو پاکنے یہ نظام رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ کا عنایت کردہ ہے اس کی قدر افضائی کریں اور سب سے بڑھتر یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی وجہ لانے کی ایک صدیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے عنایت کی تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بلکہ دعائیں رب تعالیٰ کے حضور کہ بارِ تعالیٰ اس عمد کو اپنی اماؤکانہ نصیب رکھ اس کے معاملات کو صحیح رکھ دنیا جہان کے کامونی بکھیڑوں سے اسے معامل و محفوظ رکھ اس کے ازدواجی معاملات کو بلکہ ٹھیک طور پر بلکہ بہترین طور پر چلا اور اپنی رحمتیں اور پر پر کس پر نازل کرنا آمین تقبل یا رب العالمین و آپ کو دعویٰ میں